سب سے پہلا آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی کھنٹی والا بٹن چرور دبائیں جس سے آپ کا ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو اپ ڈیٹ مل جائے گی سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سب ہی بھائی خیریت سوں گے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی شاندار بہت ہی خاص بہت ہی آسان نسکہ لے کر حاضر ہوا ہوں کافی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی جس کی وجہ سے آج ایک بہت شاندار نسکہ لے کر حاضر ہوا ہوں دیکھیں بہت سے لوگ اس لئے پریشان تھے کہ سر بہت سے لوگوں کے سوال تھے کہ سر جو سعودی کے لوگ ہیں وہ اتنے ہٹے کٹے اور چارچا شادیاں کر لیتے ہیں لیکن ہمارے جو حالت ہے بہت زیادہ خراب ہے ایک ہی بیوی نہیں سنبھل پا رہی تو ایسے کافی لوگوں کے میسج تھے جو پریشان ہیں اپنی کمزوری کو لے کر اپنی طاقت کو لے کر تو پریشان ہونے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے آج بہت آسان نسکہ بتاؤں گا بہت شاندار نسکہ بتاؤں گا اگر اس نسکے کا آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی جو یہ طاقت کی جو پریشانی ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے آپ سے ریکویشٹ کروں گا اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس آپ کو ہماری نہیں اور تجا ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن مل جائے گی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو پوری مکمل ویڈیو واش کرنی ہے تب ہی آپ کے کچھ سمجھ میں آئے گا ویڈیو مکمل واش کرنے کے ساتھ ہی آپ کو اس میں کچھ پرہیز کرنا ہے جیسے گرم چیزوں کا پرہیز کریں جو مچھلی ماس انڈا وغیرہ ان کا پرہیز کریں جب تک آپ یہ نسکہ استعمال کریں نسکے کو کم سے کم پندرہ دن استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ پندرہ دن میں ہی آپ کو فائدہ دیکھنا شروع ہو جائے گا اور اپنی اہلیہ سے دوری بنا کر رکھیں اتنے ایک دو بار آپ اپنی اہلیہ کے پاس جا سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی آپ کو بیسک چیزیں ہیں جو فولو کرنی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو نسکے کا استعمال کرنا ہے نسکے میں آپ کو لینا کیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو مشری لینی ہے اس کے ساتھ دوسری چیز آپ کو اس میں ستاور لینی ہے اچھی کوالٹی کی ستاور لین آپ یہ چیزیں اون لائن بھی مگا سکتے ہیں کیونکہ آج کل اون لائن یہ چیزیں آنی شروع ہو گئی ہے ضروری نہیں آپ پنساری کے دکان پر جائیں بہت ویب سائٹیں ہیں جو اون لائن دیتی ہیں تیسری چیز آپ کو اس میں دالچینی لینی ہے دالچینی بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی کچن میں مل جائے گی اچھی کوالٹی کی اندہ کوالٹی کی دالچینی لیں کرنا کہ آپ کو تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کرنے ان کا باریک سفوف پاورڈر بنا لینا ہے اور اس سفوف کو آپ کو اس پاورڈر کو آپ کو استعمال کرنا ہے آدھی چمچ سے تھوڑا زیادہ آپ اس کو صبح اور شام استعمال کریں دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ بھی لیں اگر آپ زیرہ ٹچا چاہتے ہیں تو گائیں کا دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ بہت ساری چیزوں کے لیے فائدہ مند ہیں یہ انسان کی سر کے بال سے لے کے پیر کے نکھون تک کے لیے فائدہ مند ہے آپ کے بلڈ سرکولیشن کو یہ درست کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ جو بلڈ پریشر والے مریض ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے اور دل کی بیماریاں جن کو ہے ہارٹ پروبلم ان کے لیے بہت مفید ہے لیور کو درست کرتا ہے کھانے پینے جو لوگ لیور سے پریشان ہیں تو ایک یہ نسکہ گرہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے اندر تندرستی کو درست کرے گا آپ کے اندر بہت ساری بیماریوں کو دور کرے گا تو یہ تیاش کے ہماری ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنے باد جے ہند جے بار